السلام علیکم آپ کی روزی روزگار میں مزید برکت دیں ٹھیک ہے آپ خوش و خورب زندگی محصر کریں آمین سمجھ تو دوستو بہت ہی حسوس کے ساتھ کہنا کر رہے ہیں خیر پہلے تو جب میں بتا دوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا ہوسٹ اچانے داستان ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں میرا یہ یوٹیوب ٹی نل ہے میکس مسالہ جاتا مبنی ہوتا ہے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سیزن وائز ٹوپک وائز آہ 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 ٹھیک ہے نہ کہ دوسروں کی طرح گھر پہ بیلڈ کے کمپیوٹر پہ ایکس اٹھا کے سرکتہ وائس ہوار کر کے میں تقریبا ہی اپنی ہر ویڈیو بر بہتا ہوں ہر کسی کا اپنا دو طریقہ ہے تو اس کو عادت سمجھ لے ٹھیک ہے وضاہ ہر آدمی اکنے طریقے سے اپنے اسٹائل بھولتا ہے تو کہنے کا مقصد ایک ہے آج میری جو ویڈیو کا ٹاپکک ہے وہ بہت ہی اہم ہے بینگے پاکستانی بینگے مسلمان ٹھیک ہے بہت ہی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں اور ہر یوٹیوبرز کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے صرف نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو موجود حکومت ہے کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہر آدمی کے سامنے میں یہاں پہ یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ غریب کو بھی پتا ہے امیر کو بھی پتا ہے بڑے لکھے کو بھی پتا ہے ان پڑھ کو بھی پتا ہے گورو کو بھی پتا ہے کالے کو بھی پتا ہے کیونکہ ایوین میں یہاں تلقے سکتا ہوں کہ اندھے کو بھی پتا ہے کیونکہ اندھا دیکھ نہیں سکتا سن تو سکتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ شیم شرم آرہی ہے مجھے کہ میں ایسے سٹی پہ رہتا ہوں جہاں کے جو حکمران ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں وہ غیر مذہب سے بھی کہیں آگے نکلے ہوں ابھی تو مطلب کیا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر کے سامنے تو میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں ٹھیک ہمارے وزیراعظم کی قابلیت کیا تو آپ کو پتائیے کیا قابلیت ہے ٹھیک کینسر کا مریض ہے نفسیاتی مریض بھی آپ اس کو کہن سکتے ہیں ٹھیک تو بلکل مطلب جہاں جاتا ہے ہمیں دیکھ شرم آتی اس کو نہیں آتی بڑا بھائی تھا وہ کھا پی کے کیا کچھ نہیں کیا اس میں لندن مطلب ہے کہ بیماری کا بہان کر کے پچاس سال تین سال ہو گئے مہین پہ بیٹھ کے بھڑ کے مارتا ہے اور یہاں پہ بات سے بات نکلتی ہے یہ لوگ اکیل نہیں ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ امریکہ کا مطلب ہے ان کو ساتھ ہے انہوں نے ڈولور خرج کی ہے اور یہاں ہمارے اپنے سکھے خوٹے ہیں یہ صرف شرک فیملی ہی نہیں ان کے جو جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ ساٹھ افراد ہیں لوگ ہیں ساٹھ فیصد جو قابین ہے سب کے مطلب ہے کرپشن کے الزام ہے سب رو مجرم ہے مجرم ہے اس کے بعد سارے ملے ہوئے اکیلے بندے کا قابل دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان بھی کہتا ہے جو ہمارے سابق وزیراعظم ایپی ٹی آئی کے چین اور دوسرے عمران خان انکر جو عمران خان ماشاء اللہ میں ان کا فالور انہوں بھی بہت اچھا بہت ہے تو وہ بھی مطلب ہے کہ ملتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے کہ یہ لوگ مطلب پتہ نہیں کدھر جا گئی میرے پاس الفاظ نہیں ابھی اس وقت میں غصے میں ہوں ٹھیک ہے ایک اور غم کی نہایت افسوس کی خبر ہے جو بھارت سے ٹھیک ہے یہ مت سنیے گا کہ بھارت سن کے مطلب پاکستانیوں کا نام اینڈ میں آگی چل کے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ مجھے کس بات پر افسوس سے کس کی میں بات کر رہا ہوں بھی اپنے کو پتہ چل جائے گا کیونکہ تو پتہ چل گیا ہوگا لیکن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اپنے ٹائم سے طریقے سے اپنے اسٹائل میں بھولنگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہوت ہی افسوس کی بات ہے لمحے فکری آئی اب یہ ان کی بوایس لیک ہوئی ہے یہ پاکستان میں لے کے اپنے ایکس پرائم منسٹر دھوگڑا جو مجھر میں بیٹھا ہوا ہے ان سے مشورے کر رہے ہیں حکومت گرانے کے بچانے کے ایک چیز مطلب ایک چیز شیئر کر رہے پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ویڈیو لیک ہوئی اس میں کن کن چیز کا ذکر ہوا ہوا ہے اگر پتہ چل گیا یہ جو گرم مزاج کے ہمارے پاکستان ہی یعنی بلیٹ پریشر کے مریض ہوتے ہیں یعنی دنیا کے ساتھ ہے یہ قسم سے مطلب یہ کہ سوچے سمجھے نکل پڑے انہوں کا کام کرنے کے لئے کام تمام کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے مجھے تو کہتے ہو بھی شرم آ رہی ہے کہ میں سیٹی میں رہتا ہوں جیسے شہر میں رہتا ہوں سیاست دان اتنے نائل سب مرد اور سب شکلوں سے پتہ پڑی ہوئی ہر چیز واضح ہو گئے ساڑ بہت سال کا بدھا خوش بڈی بندری سب پتہ یہ بدماش ہے اس کے اوپر کیس تا ثابت بھی ہو گیا دائے پندرہ کلو ہیرو نے اس سے مدل بھیک نکلی پندرہ دن ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کو پہلے آباز کرتے رہے رنگے ہاتھ ہوں پکڑا ہے اور اگر میں اس کے لیے یہ بولوں کہ یہ پاکستان کا جیسے انڈیا کا داؤ درہین کا اپنے نام سنا دل میں آرہا ہے یہ سپریم کر کے جج ہیں جتنے بھی فیصلے کروا رہے ہیں اپنی مرضی کے ظاہر ان کی بھی فیملی ادھر ہیں ان کو مطلب ہے کوئی نہ کوئی ڈر خوف دے ان سے فیصلے کروا رہے ہیں اب یہ دیکھیں الیکشن دون ہی کروا رہے ہیں ان کو پتا ایک کتہ بھوٹ دینے نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے وہ مجھے یہاں پہ دیکھیں اچھا ہی برا ہی تو ہر انسان کے اندر بے حضور پاک کی ذات ہے پروید مشرف کہ مجھے وہ الفاظ یاد آرہ رہے ہیں کہ کسا بھی دادشا ہاتھ اٹھا کے کابی کی طرف نگ کر بھلا دا جب نواش مطلب کہ آرہ تھا حکومت سنبھال رہتا پاکستان کے آپ اللہ ہی وارث ہیں تو یہاں پہ یہ فاسفیٹ ہوتے ہیں اتنے نائل ٹھیک کرپٹ لوگ نالائک لوگ اللہ ہی وارث ہیں تو ویڈیو لنگی ہو گئی یہ میں پوری ویڈیو واش کرنی ہے کہیں اسکپ نہیں کرنی ہے ٹھیک کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے میری کعوش آپ لوگ کو کیسی لگتی ٹھیک دوستو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہ ذکر کیا تھا میرے کہ انڈیا کی افسوس نا خبر وہ یہ ہے آج سے چار دن یا پاہ ہوں پہلے جو بہاں کے کامیڈیو مہراج شریف راشتو ان کو دل کا اٹک ہوا وہ خود ہو گئے تو انتہ مجھے بھی افسوس ہے ٹھیک ہے انسانیت کے ناتے تو میں نے اپنے یوٹیوب جو دو بنا ہے وہ بھی اسی لئے بنا ہے اب یہ ان کو ٹیم رگ رہا ہے پرموٹ ہونے میں مونٹیزیشن میں ان کی ان کی فارم نیٹیز ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں بھی آٹسٹ میں سیگوین کرتا ہوں ایکٹنگ کرتا ہوں آل راؤ ہوں بز اگر تو آپ دیکھیں گے تو مجھے افسوس ہے اس بات میں میڈیا والوں کے ساتھ پورا شریک ہے ان کے غم مجھے میں افسوس ہے ٹھیک ہے دوستے تو بس ویڈیو بہت لنبی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا جاتے جاتے پھر دوبارہ یہ ہی کہوں گا کہ آپ میں اس دیوی کے ساتھ زندگی رہے تو ملتا ہوں میکس ویڈیو میکس ٹاپک کے ساتھ طلب کے لئے اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ رگے ویڈ